موسیقی اسلام علیکم میرے مری گوڈ مارنگ تاغو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ ارملا حسن منڈے کو ہاتھ میں کافی کا مگ یہ ہے جنب میں حاضر ہو چکی ہوں اور صبح صبح کافی مل جائے تو بہت اچھواتا ہے آئے ہمارے ہاں کافی بہت اچھی مل گئی اگر آپ کو جنرلی گیرنٹی سے بتا لیو اگر آپ اچھی کافی مینے چاہتے ہیں تو ہمارے آفس میں آسکتے ہیں لیکن سب لوگ نہیں آسکتے اچھا جناب کافی کی بات ہوں کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آغاز میں آپ کے ساتھ ریسرچ کرتے ہوتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو ابھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں جناب شاجہ میں لائٹ فیسٹیبل کا آغاز ہو جناب نائنٹ ہی ہو رہے ہیں اس لائٹ فیسٹیبل کا نو سال سے یہ جاری ہے فیسٹیویٹی ان کی اور اس پر جو بیسکلی اس کا تھیم رکھا گیا ہے وہ کالچرین فاملی اور اس کو آ کرنے کے لیے جناب انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر سیٹ اپس لگائے ہیں اس کے علاوہ سترہ مقامات پر بیس لائٹ شوز جناب پیش کر جائیں گے جہاں دنیا بھر کے مختلف جو آرٹسٹ ہیں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کریں گے اس دوران آپ کو آتش بازی پروڈیکشن اور شہد جو شہد کی بلندو بالا مارتیں ہیں وہاں پر روشنیوں کے دلکش نظارے دیکھنے کو ملیں گے اور روشنیوں کا یہ فیسٹیویٹیز جناب ان کی جو شاب متحدہ عرب امارات کی بات کی جائے اس کو دنیا بھر میں جو کہنے ایک مقام دکھانے کے لیے اور اپنی جو ایک پوزیشن کو دکھانے کے لیے یہاں پر ہر سال کچھ نہ کچھ فیسٹیویٹیز کا تمام ضرور کیا جاتا ہے اور لائٹ فیسٹیویل بھی اسی کا ایک حصہ ہے اور جناب اس بیسکل میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کالچرل ایکٹیویٹیز کو پرموٹ کرنے کا یا طریقہ ہے اور ٹوریزم کے حوالے سے نو ڈاوڈ بھائی جو ہے بہت ایک اچھی جگہ بھی سمجھی جاتی ہے بہت جہاں دنیا بھر سے ٹوریسٹ آتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹی سے ان کے جو ٹوریزم ہے اس کو بہت زیادہ پروگ ملتا ہے تو جناب یہ لائٹ فیسٹیویل جو ہو رہا ہے دبائی میں یعنی شارجہ میں اور یہاں پر مختلف طرح کی روشنیا لیزر پروڈیکشنز اور سارا کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ویسے تو سوشل ویڈیو پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں اور کچھ کو ہم نے دکھا دیا لیکن جو لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں ان کے لئے بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے تو اس لائٹ فیسٹیویل کے حوالے سے جناب ہم نے آپ کو بتا دیا ایسے آپ کو بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بارت میں جم جائے کوئی بھی جانتا ہوں تو اس کے بعد وہ زندہ نکلا ہے ایسا ہوا ہے جناب اور یہ ہوا ہے یہ ایک بلی نامی بلی ہے وہ بارت کے اندر جم کر دف ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد جب اس کو دوبارہ سے ٹریٹمنٹ کے لے کے جایا گیا تو وہ بلکل زندہ بج گئی جناب ان کے مالکان جو ہیں امریکن ایک سٹیٹ ہے وہاں پر اس کے مالکان کو یہ گھر کے قریب ایکتیش جاندری کو دبی ہوئی ملی ہے بلی اور فوری طور پر اس کو جانوروں کے تبھی مرکز میں لے کر گیا اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ بلی جو ہے وہ کمل طور پر منجمد ہو چکی تھی اور اس کے جسم پر برف جمی ہوئی تھی اور جب اس کو لے کر گیا گیا ٹریٹمنٹ کے لیے تو اس کا جسمانی ٹیمپریچر تھا نائنٹی فارن ہائٹ سے نیچے گر چکا تھا اور یہ تھرمومیٹر پر اس کو معیر کرنے میں نے بہت پرابلم ہوئی لیکن اس کو جیسے گرم پانی ہیئر ڈرائر گرم تولی اس کے ساتھ اس کو گرمائش پہنچائی اور اس کے بلاخر اس کو بچانے میں کامیاب بھی ہو گئے اور یہ ایک رات وہاں پر رہنے کے بعد اپنے مالکان کے ساتھ چلی گئی اور دراصل یہ بیسکل ان کو باہر سے ملی تھی ان کے مالکان کو یہ بلی اور انہوں نے اس کو پالنا شروع کیا اور کہتے ہیں جناب ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ کب یہ باہر نکلی اور کب یہ برف کے اندر جو ہے وہ پھس کر رہ گئی لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے اور یہ بڑی ایک کہہ سکتے ہیں کہ موجہ ہی ہے کہ آپ برف میں جمع ہو اور اس کے بعد آپ کو نکالا جائے اور اب زندہ بچ جائے تو جناب یہ ہم نے آپ کو بتائی ہے ریسرچ اچھے جناب آج ہم دو شخصیات کی بات کریں گے جن کے حوالے سے آج ہم ضرور دسکشن کرنا چاہیں گے دونوں ہی بہت زبدس قسم کے انسان سب سے پہلے جناب میں بات کروں گی ممتاز قانوندار آسما جہانگیر کی جن کے آج پہلی برشی منائی جارہی ہے آسما جہانگیر کے حوالے سے جناب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ گیارہ فروری دو ہزار اٹھارہ کو ان کی ڈیتھ ہوئی اور سکسٹی سکس یورس کی عمر میں جو انتقال کر گئے ان کی آج پہلی برشی بھی منائی جارہی ہے آسما جہانگیر کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک پاکیج ہے میں جاؤں گی وہ آپ کے ساتھ ہم پاکیج شیئر کریں اور اس کے بعد فوریدر ہم ڈسکشن کو کنٹیلی کریں پاکستانوں برے سغیر میں جب بھی انسانی حقوق کی جدوجہد کی بات ہوگی آسما جہانگیر کا نام سر فہرست نظر آئے گا آسما جہانگیر کبھی نہ ڈری نہ جھکے ہر مسئلے پر ڈٹ کر اور کھل کر اپنا ماکف بیان کیا انہوں نے قانون کی بالا دستی اور جمہوریت کی جیت کے لیے بلا خوف جدوجہد کی اور انسانی حقوق کا علم بلند کیا وہ انسانی حقوق کی تنظیم اے چار سی پی اور وکلا کی تحریک سے وابستہ تھی آسما جہانگیر معورہ عدالت قتل کے معاملے پر انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار چار تک اقوام متحدہ کی مندوب رہے ہیں دو ہزار چار سے دو ہزار دس تک خصوصی مندوب برائے مذہب اور اقائد کی آزادی کی سمیتاریاں بھی نہیں پھائیں اپنی کاویشوں کی بدولت انہوں نے متعدد بین الاقوامی ایوارڈ لیے اور پاکستان کا مصبت چہرہ دنیا کے سامنے لائے آسما جہانگیر گیارہ فروری دو ہزار اٹھارہ کو دل کا دورہ پڑھنے کے باعث چھانسٹھ برس کی عمر میں انتقال کر گئی اقوام متحدہ نے سال دو ہزار اٹھارہ کے لیے انسانی حقوق سے متعلق ایوارڈ مرہومہ آسما جہانگیر کے نام کیا آسما جہانگیر کے حوالے سے ہم نے آپ کو پاکیج دکھائے اور ان کے حوالے سے فردہ بھی دسکاشن کریں گے ہمارا ایک پورا جڈکیٹڈ سیگمنٹ ہوگا اس کے لیے لیکن اس کے ساتھ جناب آج ہم معروف ادکار کاجی واجر کی بھی بات کریں تو ان کی بھی آج برسی منائے جاری ہے ریڈیو پاکستان سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور پچیس برد تک جو ہے ڈراما انڈسٹری پر راز بھی کیا بہت ہی سینئر اداکار ان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک پاکیج ہے آپ کو وہ دکھائیں گے کاجی واجر جیسے لیجنڈ کا شمار پاکستان کے بہترین اداکاروں میں ہوتا تھا خدا کی بستید تعلیم بالغان دھوب کنارے تنہائیاں جیسے ڈراموں کی دھوم کاجی واجر کے بغیر ناممکن تھی ایک ایسا فنکار جو خدا دا چلایتوں کا مالک تھا چاندگرن ہوایں ننگے پاؤں اور بڑے بڑے تہی بڑے میں بھی انہوں نے اپنے جوہر دکھائے کاجی واجر کو ڈیالوگ ڈیلیوری میں کامال کا اوبور حاصل تھا تم نے میرے اندر کے شائر کو موسیقار کو ختم کر دیا قتل کر دیا اسے مار دیا کاجی واجر نے تھیٹر کر کے لوگوں کی خوبدات سمیٹی پاکستان ٹیلیویجن کے ڈراموں میں راج کرنے والے کاجی واجر نے جو کردار نبھایا امر کر دیا یہ تو ہماری خاصیت ہے کہ ہمیں اپنا خیال دیں گے جناب کاجی واجر کے حوالے سے ایک پاکست دکھایا ہے اب جب ہم ڈائٹ کی اور نیوٹریشن کی بات کریں گے اور آپ کے ساتھ جب ہم ڈسکاشن کرتے ہیں ڈائٹ اور نیوٹریشن کی تو ڈیفنیٹلی ہماری نیوٹریشنس جو ہیں ہمیں بڑی زبودہ سیپس دیتی ہیں جناب آج ہم بات کریں گے مسلز کے حوالے سیگانی پٹھوں کے حوالے سے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے پٹھیں ویک ہیں یا ان کو ڈائٹ پروپل ہی نہیں اس حوالے سے وہ کھا پاتے تو ان کے لئے آج بڑی زبودہ سیپس دینے والی ہوں اور آج ہم جویریہ سے بلکل ہم کہیں نہیں کہ جویریہ بتائیں بلکہ جویریہ ہمارے سامنے بیٹھیں ہیں جویریہ ویلکم پیشو کیسی ہے الحمدلللہ کیسی ہے ملا میں بلکو چھیک شکریہ بلکم جویریہ پہلے تم آپ سے سکرین پہ پوچھ لیتے تھے آج تو آپ ہم پاس لائیو میں ہیں آج ہم زیادہ زیادہ ٹیپس پوچھ لیں گے پٹھوں کا دارت بہت سارے لوگوں کو چاہے بڑھاپے میں ہو چاہے یونگ ایج میں ہو ڈائٹ کیسی ہو بلکل جو ہمارے مسلز ہیں پھر مسلز کرمپ ہیں بچوں میں بودوں میں اور یونگ گرز میں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں جیسے کہ normal routine میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر دوسرا انسان جو ہے وہ calcium deficient ہے iron deficient ہے اس کے علاوہ magnesium rich foods sodium rich foods یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو مسل کریم فتیگ یا جسے اکثر اکار آپ نے دیکھا ہوگا لوگ تھوڑا بہت کام کردے اور تھک جاتے ہیں بہت جندی تھک جاتے ہیں پھر ان کو لگتا ہے پتہ نہیں ہماری خوراک ٹھیک نہیں ہے یا دینر ٹھیک نہیں ہے ان کو اپنی ڈائٹ پر نہیں لگتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں nutritional imbalances ہوتے ہیں جس کو اگر ٹھیک کر لیا جائے تو ہم اپنے آپ پہ اور اپنی nutritional imbalances اس پہ کابو پایا جا سکتے ہیں جو بچہ first five years کی اس کی nutrition ہوتی ہے اس میں calcium اور vitamin D کا بہت important استعمال ہے even جو چھوٹا بی بھی ہے آپ اس کو بھی sun light میں تھوڑا سا اس کو cover up کر کے ضرور اس کو direct source of vitamin D ساتھی ساتھ جہاں vitamin D کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ plant source protein sources اور you can say omega 3 fatty acids کا ذکر آجاتا ہے جو کہ ہم fish liver oil سے آپ جیسے کہ محصبت سلما چل رہا ہے اور بچوں کو بھی even تھوڑا سا بائل کر کے مچھلی کی یقنی دی جا سکتے ہیں اچھا ساتھ ہی ساتھ جو ینگ بچی ہیں ان کے لئے میں ہاں پہ بتاتی جاؤں کہ ان کو ساتھ ساتھ مسلس کریں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ گین ہے دونوں میں آپ کو cramps ہوتے ہیں آپ کو فٹس ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو اکثر اوقات میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنے آنکھ جو ہے آپ کی لگ میں کوئی problem ہے درد ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو درد ہو رہی ہے آپ پہ دیکھیں کہ ہمارے سمال لگمنٹ کی صرف جہاں پوٹیشیم پوٹیشیم ریچ پوٹیشیم جیسے ہمارے پاس گرین لیف سبزیوں پوڈی پودینہ اس کے لئے دھنیا بھی میں بھی جیسے بھی خوراک لگ جیسے لگ بھی محسن خوراک گ جیسے پوٹیشیم خوراک اور پھلوں کا استعمال کریں گے اتنا کریم سے اور ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ادرک اور جو لیمون پیل ہوتا ہے یعنی جو لیمون کا چھلکہ ہوتا ہے اگر اس کو آپ ایکل ریشو میں مطلب آپ تقریبا ادرک اور لیمون کا چھلکہ ہوتا ہے اچھا پیل ہوتا ہے مطلب آپ اس میں سے لیمون سکویز کر لیں آپ اس کو کسی اور جگہ آپ کچھ اور ہیوز کر لیں لیمون پانی بھیلیں آپ 3-4 لٹر پانی اس کا بوائل کرتے رہیں اور اس کو جو ہے تقریباً اتنا رہ جائے 1 لٹر کے قریب وہ رہ جائے اس کو آپ پورا دن چاہے وہ تھنڈا بھی آپ اس کو کنزیوم کریں وہ بھی جو ہڈیوں اور جوڑوں کا درد ہو کافی حد تک آپ کا کیونکہ وہ اچھا ہے اچھا جہاں وہ دل کے مریضوں کے لیے اچھا ہے کیونکہ زیادہ تر جن کو مسلز پیم ہوتے ہیں یا اکثر آپ نے خواتین کو کہتے سناؤ گا ہمیں پٹوں میں کچھاؤ ہے ہمارے نیز میں پین ہے یا اچھا اس کی ایک اور بجا بھی ہوتی شاید ہمیں اس ٹائم کیونکہ یہاں پہ اکثر پاکستان جو میں لوگ ہیں وہ پوپرلی اس کو کیمیکل اور بائیو ڈیٹا اور ڈیٹریسٹی کی طرف نہیں جاتے تو وہ امیلا اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے میڈیکل تیسٹ ضرور کروائے یہ تو نہیں کہ آپ کی جو آپ کے جو نیز ہیں اس کو ٹوٹل نہیں ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے یا اس کے علاوہ آپ کا ڈیٹریسٹ بڑا ہوا ہے کیونکہ اگر آپ نے بہت ہی لیکن کہ we are meat lovers گوشت کے شوکین ہیں تو آپ کے جو گھٹنیں وہ پہلو سے زرہ affected ہوتے بلکل ایسے تو فرسٹ of all limit your portion size limit your meat size especially red meat white meat کیا استعمال کر سکتے ہیں پر red meat وہ بلکل 100 g سے 120 g تک ہونا چاہیے مطلب ایک بوٹیا بلکل ایدر کہ وہ steak یا باربی کیودا ہمیں ایک چیز لیر کرتی جاؤں کیونکہ لوگوں کو لگتا کہ اگر deep fried نہیں تو we can take any sort of ہاں ویسے باب steak تو ہم بہت ہی کھا لیتے ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسے ایسے اگر اگر white meat تو آپ بلکل لے سکتے ہیں پر red meat آپ کو تھوڑا سکتے ہیں ایسے good cholesterol بہت who جناap ouais جنا پہلے جناap شکایت ہوتی ہے کیونکہ ڈائیٹ پروپر نہیں ہوتی ہے نیوٹریشن نہیں اندر جا رہی ہوتی ہے بچہ اٹھانا ہے یا کچھ بچے کو کیری کرتے ہیں پھر بعد میں تھوڑے بازو میں درد ہے یہ ہے وہ ہے سارے مسائل مارڈ میں بھی ہے انمارڈ میں بھی ہے بالکل ہے ایسے ہی ہے اور آپ ہی دیکھیں میلا جو کالج اور even سکول جانے والی بچے ہیں وہ کلشیم ڈیفیشنٹ ہے کیونکہ ملک اور دیری پروڈکٹس کا استعمال ہے یعنی دودھ ہی یا پھر آپ ایک پروٹین پورشن جو ہے کہ کئی بچے خوشی سے دودھ نہیں بھیتے اور کچھ بچے انڈرینگ کھاتے اور بریک فاسٹ کے دونے ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ آپ نے جو ایگ ہے وہ لینا ہے سیریل ایک گروپ ہونا چاہیے ایک سوٹ گروپ ہونا چاہیے اچھا جب آپ بیسک چیزیں بیسکس کو اپنی لائف سے مائنس کرتے ہیں تو آپ بڑی مطلب you can say instantly آپ ہیلتھ گول اس طرح سے اچھیلنے کر پاتے ہیں اور ہمارا goal جیسے یہاں پہ آنے کو بتانے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو awareness دے سکے کہ یہ چیزیں اپنی زندگی کا لازمی جز بنایں تاکہ اس میں مطلب a lot of water in your ڈائٹ اس کے علاوہ آپ بریک فاسٹ ایک proper میٹ کی طرح کریں ایدر آپ بہت تیزی میں یا جلدی میں آپ آفیسز میں آپ حکام ہیں but make breakfast in time اگر آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں آپ رات کے ٹائم بنا کریں تو ویسے آپ سیریل ساتھ میں کیری بھی کر سکتے ہیں بلکل سیریل بھی آپ کیری کر سکتے ہیں اور ارمیلا دیکھیں سیریل بھی نہیں بھی کر سکتے ہیں تو آپ بلکل کچھ you can make something so dry and amazing مطلب آپ اس میں olives, corns, beans green leaf vegetables آپ اس میں ایک salad bowl رکھیں کیونکہ healthy food ہوتا ہے جو کہ گھر پہ بن رہا ہوتا آپ پھو پتا ہوتا ہے کہ what's inside اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ limit your team take too اس پر بھی اس پر بھی I'll not comment on it I said limit your team take you're right you're right ہمیں بعد limited کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے it's like a kick up meal اور وہ again and again پورا دین جو ہے وہ consume کرتے رہتے ہیں پر ہوتا کیا کہ اس سے ہمارا stomach disturb ہوتا ہے اور ہمارا جو liver وہ disturb ہوتا ہے اور ارمیلا یہاں میں بتاتی ہوں اسے بھوک ہوتی ہے جو بھوک بھی کیونکہ hunger spressing ہوتا ہے بھوک بھی کام ہوتی ہے پر آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے liver enzymes وہ بالکل imbalance ہو جاتے ہیں دوسرے سائد پہ پھر یہ دیکھیں آپ کے 운동 یہ AMA یہ دیکھیں کہ ڈیوڑا یہ Joobe Aph Tang بلکل آپ یہ دیکھیں کہ اکسر اوقات لوگ صبح جب بھی اٹھیں گے تو وہ اتنا فریش نہیں اٹھ پاتے اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اکسر اوقات جو لوگ ہیں وہ رات کی ٹائم تو بلکل بھی میل کا ڈیلی پرڈکٹ کیونکہ جب سے پاکستان میں یہ تھوڑا کنسپٹ آیا کہ کچھ بھی پیور نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے جہاں پہ کچھ مطلب کنزیوم کرنا بھی تھا وہ بھی چھوڑ دیا بلکل ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہاں پہ لیا جائے اور پھر اگر کچھ کنزیوم کر رہے ہیں تو اس کے بعد اپنی ہیلس پر کریں پر ایکسپنسیو پر یہ کہ ٹھیک ہے ملک آپ جو ہول ملک ہے کھلا دودھا آپ اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں you can go through with it آپ سورس پتا کریں ٹھیک ہے اس کے پر ملائی بھلا دودھا کنزیوم کریں پر اس کے بعد فزیکل اکٹیویٹی کریں برناوٹ کریں کیونکہ کیونکہ کیلوریز منشن کرنا اور کیلوریز منیج کرنا یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو جو خواباتی ہیں چاہے وہ پروفیشنل ہیں یا پھر وہ ہاؤس بائیس ہیں ان کو یہ زیادہ مسائل ہونے کی وجہ ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ تر ایکٹیو نہیں ہوتی کیونکہ جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں لائف میں جو اپنے کم اکم امور خانہ اور اپنی جو جو رسپونسبلیٹی کیسے ہیں اچھی طرح انجام دیتے ہیں ان کو بھی جو فزیکل imbalances کام ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ ان کے ساتھ آپ کو یوگرٹ یا دی دہی یا پھر آپ کو دودھ پر نہیں مل رہا تو آپ اس کو healthy cottage یا موزیلا چیز سے چیز سے پھر پلیس کر سکتے ہیں اچھا things are like this کہ آپ نے اس کو ایک ماوانت میں لینا اٹھا ان کی کیونکہ یہاں پہ لوگ جب بھی میں دیکھا چیز کنزم کرتے ہیں تو تے ایتھا لاتا آئے چیز سے اٹھا 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 ہے اور چیز میں چیز میں چیز اٹھا ہے اپنی چیز میں چیز اٹھا تکیم چشکے اچھ بھی تیارہ چیز بھی بھی چیز بھی بلکل بلکل because it's good for your bones and health too اور ساتھی ساتھی بتانا چاہتی ہوں کہ handful of nuts is too important مطلب یہ بھی آپ کی جو ہے bones strengthen کے لیے آپ کے muscles cram کے لیے فٹس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ فلیکسید کیونکہ وہ بھی مہنگا تری انرکھ ہوتے ہیں ایک چھٹکی دیلی کھانے سے بھی آپ کے جو پتوں کا کچھاو ہے وہ کم ہوتے ہیں اور یہاں وہ تمام خواتین جن کو مطلب نیز ایشو ہے سب کچھ ہے ان کے لیے الویرا کو بارد اندر بہت اچھی ہے الویرا کو اگر آپ کیمے میں یعنی چاہے وہ شکن کاؤ یا پھر متن کاؤ اس کیمے میں اگر آپ اس کو بلک پپر میں بناتے ہیں اور کنزوم کرتے ہیں تقریباً ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی کریں مطلب آپ اس کے تھوڑے سے گریوی سی بنا لیتا ہے کہ آپ کنزوم کر سکیں تو وہ ان کی جو اکثر اوقات آپ کے گھٹنوں میں آپ کے پٹوں میں جل ختم ہوئی ہوتی ہے وہ جل کو پڑیوز کرتا ہے ایلاسٹی ہوتی ہے جیسے یہ ایلاسٹی ہوتی ہے وہ ایلاسٹی ہوتی ہے اور آپ چل پھر سکتے ہیں اور اس پاسیت کے لیے سیمنٹیز کے لیے تو بہت ہی زبادست ہے یعنی ستر سارے سکسٹی یار سے الویرا کا میکہ سے کوئی تیسٹ بھی نہیں ہوتا ہے بلکل 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 تیسٹ سے ہوتا ہے اس کو اپنے کھانے میں ایڈ کر لیں تو میرا نہیں چاہتے ہیں بہت ہی زبادست ہے جیسے بڑے اچھی ٹپ ہے کہ آپ الویرا کو جنا کیما ویٹو میٹ ہو یا ریڈ میٹ ہو اس میں آپ گریویس ہی میں آد کر لیں الویرا کو بلکل آپ اس کو تقریبا 50-100 g لے لیں اور 100 g ہی آپ کیما یہاں پر سیکھنڈ چیز بتانا چاہتی ہو جیلتین ڈیزرٹ جیلتین ڈیزرٹ میں ایک تو میتھیں جو لوگ ڈیابیٹک ہیں وہ خالی جیلتین ہوتی ہے اس کو ان کی طالب دلی 2-3 تیبل سپونس تم یوم کریں ان کے لئے بہت زبادست زبادست Thank you very much Juviria بہت شکریہ اتنی زبادست دینے کی جناب آج جب کام کی باتیں ہمیں پتہ لگیاں ویسے تو روز ہی لگتے ہیں لیکن آج Juviria نے آپ کو پرپلی جن کو پٹھو کی تکریف ہے ان کے لئے جو چیزیں بتائیں اگر آپ اس پر حمل کریں گے اپنی ڈائیت اچھی کریں گے تو بہت ساری چیزوں سے آپ پر وائٹ کر سکتے ہیں بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جاگو لہول